اچھا جی کونسا ڈریس پہنوں بہت زیادہ گرمی میں ہیوی ڈریس بھی نہیں پہن سکتی کونسا پہنوں اور بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہے اس لیے میری خیال میں اس کو اس طریق کروا لیا جائے سلام علیکم جب ہم کھانے پہ جائی رہی ہیں تو پھر آپ نے کھانا کیوں کھایا ہے اچھا چلو یہ بھی اچھی بات ہے کیسے بنے ہوئے چنے علو چنے علو کیونکہ دیکھنے میں بڑے مزے کی ہیں وائٹ چنے اور علو ٹینی ٹوڑنا ہے ٹینی ٹوڑنا ہے ٹھیک بچہ دو کپ بن جائے گا ہے نا لیمن گراس ٹی پیتے ہیں کپڑے جو ہمیں ہیں نا مجی ہم ہم آج کل گرمی اتنی ہے کہ میرے شاہر میں کپڑوں کی وہ اس سے بہتر ہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کمفٹی بل کیا ہے کپڑے بل گیا ہے ھیک بہت دیکھیں آپ پڑوں گا ہے جو ہم گرمی تو پہ لا جو focal Jay ngom ھیک час ھیک 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 لیا ھیک 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 ھ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے ہم بہت سوشل تھے اور بہت سارے ہمارے فرینڈز ہوا کرتے تھے جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی گئی سارے اپنے کاموں میں بزی ہوگے کوئی کسی اور سٹی میں چلے گئے کوئی کسی اور سٹی میں لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ریونین کر لیتے ہیں تاکہ چھ مہینے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد تاکہ پھر ملاقات ہو جائے زائر ہے مطلب اتنے پرانا ساتھ ہو تو پھر چھوڑا تو نہیں جا سکتا اپنے فرینڈز کو تو مجھے میں بلیک اپنی جو شنائر سے لائی تھی نا وہ میں لا رہی ہوں ایک سیکنڈ میں بتاتے ہوں کہ دوپٹے کا نہیں سمجھ آج ہے اوکے یہ دوپٹے ہی دن بھی تمہارے گیرا ہوا ہے آہ دیکھیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے کیمرا صحیح سیٹی نہ ہو نہیں ہے کیمرا ہوں نہیں ہے چھتے اچھا یہ تو شنائر کی وہ بلیک وہ ہے سب نے پسازن بھی کی تھی اچھا اس کے بعد دوپٹے میرے پاس بلیک بہت سارے ہیں اگر تمہیں یہ پہنتی ہوں تو یہ پہ بہت زیادہ یعنی مطلب اس کو پھیلا کے تو نہیں لیکن اگر میں ایسے کر کے پہنوں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے آہ تو دونی اکسیں میں تو کہتا ہوں یہ پہن لیتی ہوں جو تمہیں کمفرٹیبل لگا رہا رہا ہوں گا یہ دینر ہے ہا یہ لائٹ ہے توڑا سا دینر ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر اسرہ کے ستارے بنے رہے ہیں جیسے کے رات کے ٹائم پہ جس سٹارز رہتے ہیں آہ یہ بیوٹیفول دوپٹہ یہ پہن لیتی ہوں اور دوسرا میں سوچ رہی ہوں ایک اور بھی مسئلہ ہے مجھے ناکونٹ اوڑیا تھا موٹھے کا اب بھی جوتہ کھلا مجھے سوٹ نہیں کر رہا یہ دیکھیں پہنوں ایسے لگ رہے کہ اسی مرد کا پہن ہے نہیں نہیں ایسے لگ رہے کہ اسی شیدے پہ سوڑا ہے اور تمہیں مردوں کے پہنوں نہیں دیکھتے ہیں کمال کرتے ہیں لیکن ایک بات ہے اس کے بھی سلوشن ہے مریم کہتے ہیں کہ میری ماما بڑی جگاڑو میں میں سوچ رہوں کہ اس کے نیچے ریڈ کلر کا یا پنک کلر کا میرے باس خوصہ ہے ہاں ٹھیک ہے اب کسی کو کیا پتہ ہے کہ جو خوصہ کے اندر پہن ہیں اس کا جو انگوٹھا ہے اس کا ناپوں گوٹھا ہے ناپوں گوٹھا ہے ناپوں گوٹھا ہیرے سوچ ہوں ہم کھڑا سا کھایا پیا حضم کرنے کے لئے جب بھی کسی ڈینر مینر پہ جاتے ہیں ایک گرین ٹی کا کب ضرور پیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اللم اللم تھوڑا سکھایا ہے وہ ہو جاتے ہیں دیترست اور ہمیں جوئے کرتے ہیں اپنا کھانا کھانا کٹ رہا ہے سر نہیں ہم اس کو چھڑتے ہیں ٹرولی ہے نیچے وہ تو مووی سے بھی ٹرولی چلتے ہیں سٹارٹ کرے سٹارٹ ہے اچھے جی ایک دو کومنٹس آئے ہوئے تھے اچھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور تھوڑا سا اپنے صحت کا خیال کرے تو ہم لوگ سب کھانے پینے کی یار اچھے کیا آرہا ہے رینی لیمانگراز ٹی آگئی تھرڑو یہ ٹیبل ہی لانا آجے ہم چلو تو ایک زیادہ دو نہیں ڈاللکس نہیں سر تینیا نہیں گنگری ہو جاتا ہے پھر وہ پودا لیکن یہ نہیں کہ یہ نیسک نے دروس کینگ ہی نہیں ہاں یہ تو ہے سارا کمال تا پانی کا کہ ڈالنا پڑتا ہے پانی یہ خود ڈالتاoid اس لیے کہ سارا کمال پانی کی تاہی ہوگتا ہے نہیں پانی ڈال لے تو وہ اگ بھی آٹا ہے اور پانی ہی سیو میں بنائے تو یہ بنو ہی جاتا ہے سارا کمال ہوا پانی کا ایک کومنٹ آیا تھا کہ آپ بہت کھاتی ہیں تو اپنی سید کا کچھ خیال کریں تو میں اتنا نہیں کھاتی ہوں وہ ہم دکھا یوں رہی ہوتے ہیں لیکن سارا دن میں بہت چن کے کھاتی ہوں میں اکسر تو اور جو کھاتے ہیں وہ ہم پھر بن بھی تو کر اور اس کے علاوہ یار ایک کومنٹ آیا تھا کہ کھائی جائیں کھانے گری جائیں شاپنگ کرے جائیں مزے تو وہ بھی یہ نہیں ہوتا یہ صرف دس پندرہ منٹ کا جو بلوگ ہوتا ہے اس میں یہ بھری لائف ایسے نہیں ہے ہم بیچ میں ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھن کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے ابھی نیکس میرے خیال میں میں کوئی اپنی ریسپی ڈالتی ہوں ریولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں خوار بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو ابھی بس ہم کیار ہوتے ہیں یہ اسی انہی بطنی گپیں آپ کے ساتھ چروع ہو جاتی ہیں تو پھر سارا بلوگ ان گپوں میں ہی نکل جاتا ہے اصل میں تو ہم جا رہے ہیں ڈینر پہ لیکن یہ ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں وہ جو امی کے زمانے میں گلاب جمن بنایا کرتی تھی وہ میں نے کوئی پندرہ سال سے نہیں بنایا بہت سے بناتی تھی وہ مجھے نہیں اب پتا کہ وہ ریسپی کتنی اچھی بنے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی امی کی ریسپی کے گلاب جمن بنا کر آپ لوگ سے شیئر کروں تو پلیز مجھے کومنٹ باکس رہتائیے گا کہ پھر مجھے تھوڑا حوصلہ ہو اور میں بناوں اور وہ ٹوٹے بناوں اور وہ پتھر کی طرح تھوڑا مار کا سخت بنا بنے وہ ٹوٹے یا ٹوڑا مار کا سخت بنے ان کا ذائقہ پرانا یہ کامی تھے دارے واہ جی یہ جگتے جو مار رہے ہیں نا آپ سامتے آیا کریں گے نہیں نہیں صحیح کروں گے سارے میری آواز کو بڑی سی طرح سے بچھانتے ہیں جلے جی اس سے پہلے کہ ہماری لیمن گراس جی تھنڈی ہو جائے ہم یہ پہل پیتے ہیں گریل ٹی اور ہوتے ہیں تیار اور پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اوکی اللہ حافظ تیار ہو گئی اتنے خراب وال ہو گئے تھے نا میرے ہاں بارش کی میں سے مویسچر ہے نا ہاں yes you're right مویسچر میں تو باہر لائٹ بھی ختم ہو رہی ہے باہر بھی فوٹو شوٹ کرنی ہے یہ میں پہننے لگی ہوں کانوں میں ٹھیک ہے اور یہ مدینہ سے لیا تھا تو یہ مجھ سے ابھی پہنا نہیں جا رہی ہے تو آپ نے اس کی وہ بند کرنی ہے اوکی اور اس کو میں فٹا فٹ پہنکی ہوں اور پھر میکے چل کے نا تو فل میں اپنی یہ میں مجھے بابی بوتو نہیں نگری وہ یار ہے وہ منوہ بابوہ نہیں تیل لگا کے بارے اے منوہ رکا بادر بابوہ یاد ہے ہاں یاد ہے بڑی چی طرح بالکل تو یہ انڈے جیسا جیسے مو نکل آیا ہے وہ کس کا ہے میرا ماما نہیں 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 آپ کا بھی دفاع دی ہوں اپنے آپ پہ ہی لگی رہتی ہوں آپ کو دکھاتی نہیں یہ کیسے نہیں نہیں یہ ہوا ٹھیک ہے مجھے بابوہ اس کو بند کرے نہ میں پھر بند کرتا ہوں یہ پھر بند کرنے کے لیے ایک چھوڑی میند درکار ہو دی ہے جنی کی رانی کس کے ساتھ تقریر کر رہی ہے جنی اپنے خاند کے ساتھ کر رہی ہے مجھے بڑے دھیرہ ہوتا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے بھئی جس کی وجہ سے یہ پینڈنگ ہی ہو جاتا ہے چلو یہ اب گرنے کا کوئی اندیشہ ہے تو بتا دیں چلیں پھر نیچے چلیں اور یہ آپ کے اپنی لوگ بھی دکھا دیں یہاں آجائیں یہاں آجائیں یہاں آجائیں کہ یہ کوئی ہولیوڈ کا کوئی ہیرو ہیدھر پڑا نہیں کدر سے آکار کھڑا ہو گیا ہے بھئی آپ نے اپنے ہمیں درہا چلیں اتنی تاریف کے بعد ایک اچھا سا ہو جانا چاہیے چاہیے شوٹ شوٹ چاہیے 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 موسیقی 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 پھر ریس کیسا ہے موسیقی 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 ماشا اللہ اسلامباد میں ایسی اچھی گرینری موسیقی لو جی برڈزار گئنگ بیک موسیقی 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 ملکو ٹھیک ہے بڑا اچھا کمبینیشن مل گیا ہے ملکو ٹھیک ہے ملکو ٹھیک ہے ملکو ٹھیک ہے یہ تیار شیار ہو کے ہم نکل پڑے ہیں اور پہنچنا ہے ہمیں رماڈہ ہوتیل کیونکہ وہاں پر یہ ساری سب جما ہو رہے ہیں کھانے کے لیے نا اور ابھی جناب گاڑی میں اتنی پرفیوم کی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا میرے اور مجیب کے بوئے مکسٹ سامن مکسٹ پرفیوم لیکن یہ ہے کہ ٹائم تقریباً ہوا ہے جناب سات بج کر ٹھٹی ایٹ منٹس اور ٹینر کا ٹائم جو ہے وہ آٹھ بجے تھا ہم ٹائم پر ہی نکل آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ٹائم پر ہی پہنچ جائیں گے یہ ہم جی پہنچ گئے ہیں رمانڈا یہ جو سامنے درخت ہے نا یہ والا اس درخت کے پیچھے لکھا ہوا ہے ابھی ہم ٹائم لیتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں کہ گاڑی کو خود پار کرنا ہے یا ویلے کرانے مجی ویلے کرنا پڑے گا چلو بس ٹھیک ہے بہر آرام سے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میرا موروں والا پرس یہ ہے جی انٹرنس ہم انٹر ہونے ہیں آگے آگے مجیب پیچھے پیچھے میں یہ ہے جی door Pmada hotel حٹی کے ہے پرس پرس معلوم پرس رماتہ Hotel یہ ہے اس کی ایمبینس یہ جی ہم لفٹ سے آگئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہاں پہ دیکھوریشن ہے اور بیٹھیں کا ہے جی باہر مجھے جی دیکھیں جی سب جمع ہو رہے ہیں اور یہ ہم ہیں پروف ٹاپ پہ یہاں سے میں آپ کو دکھا جاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے پورا اسلام آباد کا ویو تو پورا اسلام آباد کا ویو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میری بیٹھی میں ہے وہاں پر فرینڈز تو اٹ ووز بفے اور یہ والا جو کورنر میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ سیلڈ کا کورنر تھا یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے سیلڈز چٹنیز ہمس اور یہ سب کچھ تھا بہت اچھا دیکھیں روز ٹاپ ہے ایک سائی پہ پورا اسلام آباد نظر آرہ ہے ہاں یا ایک سوک بہت اچھا ہے سوک بہت اچھا ہے پہلے سیلڈ ہے اس کے واد ایک کافی زیادہ ان کا الیبوریٹ منیو ہے اٹس اپ بفے اور باربیکیو سپیشلی میں آپ کو بتا رہی ہوں نے بٹیر اور چامپے اور سٹیکس اور چکر ملائی بوٹی اور ایوری ٹھیک باربیکیو میں تو چلیں میں آپ کو سارا منیو دکھا دیتی ہوں ٹو بگن وید یہ ساری چٹنیز اور سیلڈز وغیرہ تھے سیلڈ کی بات نیکسٹر تھا وہ تھا سوپ کا کورنر یہاں پر یہ دیکھیں کیپٹائزرز اور ساتھ یہ کچھ پپڑ وغیرہ پڑے میں ہے اور دو قسم کے سوپ تھے آج ایک تھا شیف سپیشل سوپ اور دوسرا تھا مٹن یخنی دونوں سوپ سی جو ہیں وہ اچھے تھے چاہے کسی نے جو بھی پیئے ہو ویسے میں نے سوپ نہیں پیا تھا مین کورس ایز یویل پلاو سے سٹارٹ ہوا تھا پلاو کے بعد نیکسٹ تھا یہ مٹن روش اس میں آلو بھی تھے بڑا گلاوہ مٹن تھا مزدار پھر آگے جناب چکن کڑا ہی اور یہ گرم تھا نا دھوئے کی وجہ سے بلرڈ ہو گیا تھا یہ ہے جی مٹن پائے مطلب جو پائے نہیں ہوتے سیری پائے وہ اس کے بعد آگے تھا جناب علی یہ بیف کی نہاری تھی پھر اس کے بعد یہ حلیم تھی بہت ہی مزدار اور اس کے آگے حلیم کے یہ سارے لوازمات یہاں پر کونٹینینٹل فوڈ ختم ہو گیا پھر آئے جناب چائنیز رائس اور چائنیز رائس کے بعد یہ تھا پتہ نہیں کیا تھا یہ سویٹن سار تھا میرے خیال میں ساتھ یہ ڈرم سٹکس تھی یعنی کہ چکن لیکس تھی اور یہ تھا پاستہ اور اس کے بعد تھا یہ مکسٹ سبزیاں یعنی کہ اسورٹڈ ویجیٹیبلز اور یہ تھی جناب چکن نگٹس یہاں پر گرم گرم تندور میں بن رہے تھے جی نان یہ بھی بڑا مزدار کورنر ہوتا ہے آگے یہاں آجائے تو یہ یہ مس کرنے والا نہیں تھا اس میں چانپ روست وز ایکسلنٹ ملائی بوٹی یہ بٹیرے بھی یہاں پر دے رہے تھے باربیکیو کر کے اور سٹیکس ہو رہے تھے تیار پھر آجاتے ہیں ڈیزرٹس کی طرف تو یہ جو گرم تھے یہ حلوہ جات تھے ساتھ یہ جلیبی بغیرہ اور گلاب جامن اور یہ جو اومالی یہ جو ایربک وہ ہے یہ سارے گرم والے ڈیزرٹس تھے لیکن جیسے یہ چوکلیٹ وغیرہ چوکلیٹ فج اور لیکن اس کے علاوہ تھنڈی چیزوں میں پوڈنگ اور وہ جو ہے فروٹ وغیرہ وہ بھی تھا تو یہاں جی بہت اچھا بڑا الیلیبوریٹ منیو تھا ان کا اور بڑا مزہ آیا مرک ری ہے کہ دونوں تمہارے لئے ہیں دوھٹی کے لئے ہیں میں نے اپنے اپنے بھی دکھا دیں بہت اپنے بھی دکھا دیں ساتھ اب دکھا دے تو کھانا دی ہو گیا ہے ختم اور بڑا خوبصورت موسم ہے یہاں پر بلکل بھی گرمی نہیں ہے اگر تو یہ دیکھیں گائز میری فرینڈ نے بتایا کہ یہ ان کے پاس ملکس کے نام سے F.A. ملکس اور ان کے دیکھیں کتنے اچھے ڈیزائنز ہیں جوری ہے بیسلٹ بھی کتی بخور ہے کہ جو سکتا ہے نیٹ پنینے ہیں نا بیسی تک مولاد إ Rose اچھا جی ہم ہو گئے ہیں فارے جو تقریباً ٹائما اس وقت اس وقت 세و خوص cover ہوئے ہیں اور کھانا شانہ ہم نے کھا لیا ہے بہت مزہ آیا کیونکہ وہ پرانی یادے تازہ ہو گئی ہمارے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور کسی کے بچے کو پیٹ خراب ہوا ہوتا تھا کسی کے بچے کو کانسی لگی بھی ہوتی تھی وہ والے قصے اور ہم نے اکٹھے مل کے جو ہم نے ایک دوسرے کا ٹیک کیئر کرنا اور کیسے ہم نے وہ ٹائم گزارنا نہیں مجیب کھانا تو ہم نے جاتے ہی خیر کھا لیا تھا لیکن وہ جو یہ کسی کہانی ہے نا وہ ہی ساڑھے دس بجے تک چلتے رہے ہاں بالکل تو بہت اچھا لگا اور بس ابھی جائیں گے گھر میں جا کر کون نماز محس پڑے گی اپنا اور کل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے بلوگ کے ساتھ تک تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ